موسیقی 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 اگر آپ اور اب جملہ سنیں عزیزان محترم اس کا جسے اللہ نے منتخف کر کے دنیا میں بھیجا جا جب وہ تخت حکومت ظاہری پر آیا تخت حکومت ظاہری پر آیا تو مہتی سے ذہلوی مسلمانوں کے بہت بڑے مجددین اپنی کتاب پر لکھتے ہیں کہ اس علی کے آنے سے پہلے علی کے حکومت میں آنے سے پہلے طریقہ سابقہ حکمرانوں کا یہ تھا کہ جب وہ ممبر پر خطبہ دیا کرتے تھے تو جب پہلے حاکم پر سر اختدار آئے تو انہوں نے احترام رسالت میں ممبر کا پہلا زینہ چھوڑا دوسرے زینے پر بیٹھے وہاں نہیں بیٹھے جہاں رسول بیٹھا کرتے تھے جب دوسرے حاکم آئے انہوں نے دو زینے چھوڑے تیسرے زینے پر بیٹھے جب تیسرے حاکم آئے انہوں نے تین زینے چھوڑے چوتھے زینے پر بیٹھے محبتی سے دہلوی لکھتے ہیں کہ جب علی تخت حکومت ساہری پر آئے علی نے پہلے زینے پر قدم رکھا دوسرے زینے پر قدم رکھا ٹھہرو 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 علی نے پہلے زینے پر قدم رکھا دوسرے زینے پر قدم رکھا تیسرے سینے پر قدم رکھا چوتھے سینے پر قدم رکھا وہاں جا کر بیٹھے جہاں رسول بیٹھا کرتے تھے اور پیٹھ کر کہا ایوہ ناس خدا کا شکر کرو کہ آج حق اپنے فرقیت پر آگئے یہ ہے تاریمہ تم خدا کا شکر کرو ایوہ ناس خدا کا شکر کرو کہ رجال حق کو علا مکانے کی تم خدا کا شکر کرو عوام کا شکریہ دہ نہیں کیا علی نے کیا سنگے ہیں عوام کا شکریہ دہ نہیں کیا اے لوگت تم خدا کا شکر کرو کہ تمہیں علی جیسی قیادت ملی علی جیسا امام ملا علی جیسا رہبر ملا خدا کا شکر ہے کہ آج اور تو کریں خدا کا شکر کرو کہ آج حق اپنے مرکز پر آگیا سارے مجمع میں سے صرف ایک دل جلا اٹھا سارے مجمع میں سے مسجد نبوی میں جوانیب وہاں بیٹھے نہ جا کر جہاں رسول بیٹھتے تھے ایک دل جلا اٹھا اٹھا اٹھ کے کہتا یا علی آپ نے تو ریت بدل دی آپ نے روایت تبدیل کر دی آپ نے تو حفظ مراتب کا خیال ہی نہیں کیا حصولاً تو آپ کو پانچوے زینے پر رہنے چاہیے تھا بھئی ایک زینہ رسول کے لیے چھوڑا ہے نا اس طرح سے کرتیب میں آپ کو تو سب سے آخیر میں بیٹھا چاہیے تھا آپ تو وہاں جا کر بیٹھ گئے جہاں رسول اللہ بیٹھا کرتے تھے آپ نے احترامے رسالت بھی نہیں کیا تاریخی جملہ دوستوں میں اس سے بڑا جملہ نہیں کہہ سکوں گا اگر آپ اس سے پچاس مجلسیں بھی پڑھائیں گے اس سے بڑا جملہ خدا کی قسم نہیں کہہ سکوں گا سوال کرنے والے نے کہا یا علی آپ نے تو سارے زینوں کو اپنے پاؤں کے نیچے رون دیا آپ تو وہاں جا کر بیٹھے جہاں رسول بیٹھا کرتے تھے تو غضب کے عالم میں اس اعتراض کرنے والے کو دیکھ کر کہتے ہیں ارے بدبخت تو اس لکڑی کے ممبر کی بات کرتا ہے یہ باؤں تو مہر نبوت کو سینہ بنا چکے ہیں مہر نبوت اس لکڑی کے اس لکڑی کے موسیقی